ناظرین منڈی سیشن 2023 شروع ہو چکا اور آج میں موجود ہوں آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس جانور سے آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ آسٹریلین جانور ہے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے اس ٹیم آپ اس کی ڈیمانڈ اس ٹیم چالیس از لاکھ ہیں چالیس ازار نہیں بھائی لاکھ بولے لوگ ویڈیو میں احران ہو جائیں گے کیا بتا رہے اور یہ دونوں بھائی لڑائی کے فل موڈ میں اس ٹیم پیارے پیارے سے یہاں پہ جانور موجود ہیں جناب ابھی میں جہاں کھڑا ہوں یہ جمیل میمن سوسائیٹی ہے یو ڈی ایف کیڈل فارم ہے بڑا مشہور زمانہ کیڈل فارم ہے یہاں نتنے ہر قسم کی آپ کو بہترین بریڈنگ والے جانور ملیں گے ناظرین یہاں پہ سارے نتنے اور ماشاءاللہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے اور بڑا فیملی انوائرمنٹ ہے اور یو ڈی ایف میں ہم عرصہ درہ سے یہاں آ رہے ہیں اور بڑا پسندیدہ ان کا ون آو دی بیسٹ پلیس ہے یہ انہوں نے بہت شوق سے اور بڑی میند سے پالاوا ہے ریٹس صحیح ہیں جیسی چیز اس کے ساب سے یہاں پہ میڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی جانور موجود ہیں یہ جو بچڑا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چولستانی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہاں پہ کی جا رہی ہے بارہ لاکھ روپے اور اس کا وزن بتایا گیا نو من کا یہ بچڑا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے خوبصورت ہے کافی زبردرست ہے اور نصیب والا ہی انشاءاللہ اس کو خریدے گا اس طرح کے بہت سارے بچڑے یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں گلابی نسل کا بچڑا ہے اس کے پیچھے تو یہاں پہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے جانور آپ لوگ ملیں گے اچھا رضا بھائی اتنے بڑے بڑے بچڑوں کے ساتھ ماشاءاللہ رضا بھائی اتنا بڑا بچڑا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل آپ لوگ آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں اس جانور کے ساتھ نظیر بھائی کون سو جانور ہے ماشاءاللہ بڑا صحت مند جانور ہے پہلے اس کی بریٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ جانور ہے اس کی پرائیس کیا ہے اس ٹیم اس کی جو بریٹ ہے سائیوال چلستانی میں اور نسل غلابی میں آگیا ہے یہ اس کی پرائیس ٹیم سل چالیس لاکھ روپے ہیں کہ جو منڈی اس بار لگنے جا رہی ہے وہ کہاں لگے گی اور وہ جو ایریا ہے اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتا دیں نورڈن بائی پاس پہ لگ رہی ہے تقریبا سب ہی ڈرے میں اور تقریبا روز ہی کوئی نہ کوئی کیس ہو رہا ہے آج صوبہ بھی ایک بندے کی جان لیے فیملی کے ساتھ تھا اس کے فائر مار کے حلق کیا گیا ہے اور یہاں پہ سنائے سنیچنگ وغیرہ کے واقعات معمول ہیں نورڈن بائی پاس پہ اسے ہی ہے وہ علاقے ہی اسے ہیں علاقے کی بات ہے یہاں پہ ہماری سیکیورٹی بہت اچھی ہے ہماری یہاں پہ ہر گلی کے کونے میں چوکی در بیٹھا ہوا ہے داتا تو ویسے وائٹ کلر کا پسند آتا ہے کیونکہ وائٹ بہت زیادہ شائنی ہوتا ہے کیا میچنگ وغیرہ کرتی ہے تو کوئی میچنگ ان میں بھی ہوتی آپ لوگوں کی جانور میں نہیں اتنی خاص تو نہیں ہوتی مطلب براؤن وائٹ زیادہ پسند ہوتا ہے میں یہ بتائیں اس جانور کا وزن کتنا ہے ہم دونوں سے دیکھیں کتنا ہونچ ہے یہ یہ سر پچاس منس کا وزن ہے یہ اصل آسٹیلہ نسل میں آتا ہے اس کا وزن زیادہ پچاس من ہے اپنے پہلے جو دیکھا تھا وہ سلگر نسل تھا اس کا وزن اس سے کم تھا ارکس اپنا نسل ہوتا ہے اچھے یہ جو آسٹریلین جانور ہے یہ نہ صرف صحت میں اچھے ہوتے ہیں بلکہ ان کے قد بھی کافی زیادہ ہے اگر اس جانور کو ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اس ٹیم اس کی ہائٹ اس ٹیم تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ فٹ ہوگی ساڑھے ساتھ فٹ کا جانور یہاں پہ موجود ہے اور اچھے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس ٹیم آپ چالیس لاگ روپے ہیں چالیس لاگ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً ڈسکاؤنٹ کتنے تک کی ہو جاتی ہے تھوڑی بات اس میں تو ریلوج تو رکنی پڑ دی ہے فارم کی اپنی ٹائمنگ ذرا بتا دیجئے گا فارم کی ٹائمنگ ہے تقریباً پانچ سے لے کے رات دو بے تک ہے پانچ بے سے دو بے تک ہے جیسے اگر کوئی ان کے سچوکین آئے جائے رات دو بجے بھی آجائے اس کے بعد بھی آجائے دوپیر میں آجائے تو ہم اس کے لئے گیٹ کھول دے رہے ہیں کوئی مستہ نہیں ہے